بسم اللہ الرحمن الرحیم اور السلام علیکم تیرہ فروری اور پاکستان میں منگل کی شام آج ابھی تک کی امپورٹن خبریں اور ان کے اوپر میرا تجزیہ آپ کے سامنے حاضر ہے اس وقت کی سب سے بڑی خبر امران خان نے خیبر پختون خواہ کے لیے علی امین گنڈا پور کو وزیر اعلیٰ کا کینیڈیٹ نامزد کر دیا جی ہاں امران خان کے امیدوار امران خان کے وزیر اعلیٰ خیبر پختون خواہ ہوں گے علی امین گنڈا پور علی امین گنڈا پور امران خان کے قریبی ساتھی مطمد خاص بہت ہی باعتماد ساتھی ہیں اور خیبر پختون خواہ سے اس ٹائم تین نشستوں پر کامیاب ہوئے ہوئے ہیں دو غالباً ان کے پاس سبائی اسملی کی نشستیں ہیں اور ایک ان کے پاس قومی اسملی کی اس وقت نشست ہے اس سے پہلے بھی بھاری ووٹوں کے ساتھ ہمیشہ جیتے آئے ہیں اور مولوی فضل الرحمان کا بھٹا گول دیرہ اسمائل خان سے کرنے والے علی امین گنڈا پوری ہیں بہت ہی رچے بسے کچھ میں اپنے پسنل ایکسپیڈینسز بھی آپ کو بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے میں کسی اور ڈائریکشن میں آتا ہوں آپ کے سامنے کوئی اور ڈائریکشن اس خبر کی رکھنی ہے امران خان کے ایک تو علی امین گنڈا پور بہت قریبی ساتھی ہیں باعتماد ہیں وفادار ہیں باوقار ہیں کسی صورت بھی انہوں نے مشکل حالات میں نہ وہ فرخ حبیب بنے نہ ہی وہ علی زیدی بنے نہ انہوں نے امران خان کی پیٹھ میں چورا گھوپا نہ امران خان کو دھوکا دیا تو پاکستان تحریک انصاف کے پوائنٹ ایو سے وہ ایک بہترین کینڈیٹ ہیں امران خان کے پوائنٹ ایو سے وہ ایک بہترین کینڈیٹ ہیں سیاسی طور پر اگر آپ دیکھیں تو ایک بڑے سیاسی آدمی مولوی فضل الرحمان کو بار بار شکست دینے والے ڈیرہ اسماعیل خان سے علی امین گنڈا پور جو ہیں وہ سیاسی اعتبار سے بھی ایک تگڑی شخصیت ہیں لیکن جیسے ہی امران خان نے ان کے نام کا اعلان کیا نون لیگ کی چیخیں آسمان پر پہنچ گئیں ابھی نون لیگ کی چیخیں آنا شروع ہوئیں تھیں کہ ساتھ لفافہ صحافیوں کی چیخیں بھی آنا شروع ہو گئیں انہوں نے آسمان کے ساتھ ساتھ ٹویٹر کو بھی سر پر اٹھا لیا انہوں نے کہا ہو 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 یہ آپ نے کیا کر دیا علی امین گنڈا پور کو نامزد کر دیا اتنا برا انسان اتنا برا شخص یہ امران خان نے کیا کر دیا امران خان بدلے کی سیاست کرنا چاہتا ہے یہ تو جی بہت ہی بری نامزدگی کی ہم بھی ایک دفعہ پریشان ہو گئے کہ امران خان نے کر کیا دیا ہے علی امین گنڈا پور کو وزیراعلہ نامزد کیا یا ایٹم بم پر ہاتھ رکھ دیا ہے ایسا کیا کر دیا امران خان صاحب نے اس کو نامزد کر کے ہمارے دوست علی امین گنڈا پور کو تو ہم نے کہا آپ بھی پریشان ہو گئے ہوں گے تو آپ کے سامنے تقابلی جائزہ رکھتے ہیں کیونکہ بہت سارے لوگ جو شاید اتنا ڈیپ لی نہیں جانتے ہوں گے وہ پریشان ہو جائیں گے کس طرح کے بندے کو امران خان نے نامزد کر دیا تو ہم نے پھر پچھلے چند دن پہلے کی خبریت دیکھی کہ کسی اور بڑے بندے کو کسی نے نامزد کیا ہو اور چیخیں ہوں تو ہمیں پتا چلا کہ وزیراعلہ پنجاب کے لیے بار بار ہماری پیاری باجی مریم نواز کا نام آ رہا ہے پھر ہم نے دیکھا اس پر کوئی چیخ نہیں اس پر تو لفاف صاحب ہی ہمیں مسکراتیں دیتے ہوئے نظر آئے تو ہم نے کہا چلیں باجی مریم کو لیتے ہیں اور ان کا تقابلی جائزہ کرتے ہیں علی امین گنڈاپور صاحب کے ساتھ اور پھر دیکھتے ہیں کہ چیخیں کیوں آ رہی ہیں کیا جائز ہے یا نجائز ہیں تو ہم نے سب سے پہلے کہا کہ سب سے پہلے انسان کی ایڈوکیشن ہوتی ہے اس سے اس کا پتا چلتا ہے تو ہم نے دونوں کا ایڈوکیشنل پروفائل سامنے رکھا علی امین گنڈاپور صاحب لوگوں کو شاید پتا ہو کے نا پتا ہو وہ نیشنل کالیج آف آرٹس نسی اے جیسے کہتے ہیں وہاں سے گریجویٹ ہے علی امین گنڈاپور اب جن لوگوں کو نہیں پتا جیسے اوورسیز پاکستانی ہیں یا بہت سارے لوگ جو اس طریقے سے ایڈوکیشنل انسٹویشنز کو وہاں نہیں جانتے نیشنل کالیج آف آرٹس پاکستان کا نمبر ون آرٹس اینڈ کرافٹ کا جو کالیج ہے وہاں پر بہت ہی کریٹیو جو سکلز والے شعبے ہیں آپ کے افنون ہیں فنون لطیفہ ہیں ان کو پڑھایا جاتا ہے اور آرٹس اینڈ کرافٹ کا کسی زمانے میں تو آپ اس کو آنلی سینٹر کہہ سکتے ہیں آپ ملٹیپل یونیورسٹیز اور بھی ہیں لیکن وہ صفحے اول کا انسٹویشن ہے پاکستان کے اندر اور وہاں سے وہ گریجوئیٹڈ ہیں لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ باجی مریم کا جب ہم نے ایڈوکیشنل پروفائل دیکھا تو وہاں پر ہمیں تھوڑی سی بات درست لگی کہ وہ علی امین گنڈاپور سے آگے ہیں کیسے کیونکہ باجی مریم نواز جو ہے وہ اس سے بھی بڑے بڑے مین مشکل جہاں پر جانا ہے یا دنیا داری کے حساب سے زیادہ پروڈکٹیو سمجھا جاتا ہے بدقسمتی سے حالانکہ سارے شو بھئی پروڈکٹیو ہوتے ہیں لیکن کینگ ایڈوک کالج سے باجی مریم اوہ گلتی ہو گئی سوری باجی میں غلط ذکر کر بیٹھا یہ تو میرا خیال بات کرنی نہیں چاہیے تھی میں غلط سمت نکل گیا باجی مریم کینگ ایڈوک سے گریجوئیٹڈ نہیں ہے نکالی گئی امین فیل کی گئی تھی نکال دی گئی تھی باجی میں دوبارہ ایک دفعہ معاذت چاہتا ہوں مجھے یاد نہیں تھا براہ میں کئی اور میٹرک فے کا کوئی تقابلی جائزہ آپ کا اور علی امین کا لے لیتا یہ میں غلط سمت نکل گیا مجھے بالکل یاد نہیں تھا کہ آپ کے آپ کے سی وی میں بہت بڑا کالج تو ہے لیکن وہاں سے آپ گریجوئیٹڈ تو کیا پورا پڑی بھی نہیں وہاں سے آپ کو نکال دیا گیا تھا نالائکی کی وجہ سے اچھا جی چھوڑتے ہیں باجی معذرت ایک دفعہ پھر ایڈوکیشنل سی وی کو سائٹ پر رکھ دیتے ہیں یہاں ذرا میری باجی تھوڑی سی ویک ہے چلیں دوسری سائٹ پر آ جاتے ہیں اب ہم نے سوچا دوسرا کام ہوتا ہے ایکسپیرینس علی امین گنڈاپور کو عمران خان نے پہلی دفعہ کے پی کے میں خیبر پختون خواہ میں ریونیو کا منسٹر بنایا چند مہینوں کے اندر ہی انہوں نے پٹواریوں کو ایسا سیدھا کیا کہ آپ خود مسالے دیتے ہیں لوگ بتاتے ہیں صحافی بتاتے ہیں کہ کے پی کے میں پٹواری رشوت لینا بند ہو گئے رشوت نہیں لیتے اور کے پی کے کا جو پٹوار خانے کا نظام ہے وہ مارڈنائز ہو گیا جی ہاں ریونیو کے منسٹر علی امین گنڈاپور تھے اس کے بعد جب فیڈرل میں گورنمنٹ آئی تو علی امین گنڈاپور کو جو کشمیر اور شمالی علاقہ جات کا وزیر بنایا گیا جی بی اور کشمیر ان کے اندر آتا ہے اس وزارت کے علی امین گنڈاپور نے نہ صرف وہاں پر ڈیم بنوانے میں مدد کی بلکہ جی بی جو ان کی بہت درینہ مطالبہ تھا وہاں پر جو انفرسٹرکچر آرگنائزیشنل پٹ اپ کرنا تھا ایک نیا صوبہ نیا اس کا پورا نظم و نسک وہ سب کچھ ان پلیس کیا جی بی کے اندر آج پاکستان تحریک انصاف اتنی ہی پاپولر ہے اتنی ہی تگری ہے جتنی کے پی کے کے اندر ہے برپور طریقے سے پارٹی کو اسٹیبلش کیا مخالفین کا برپور وہاں پر مقابلہ کیا اور پھر کشمیر کا رخ کیا اور وہاں بھی کامیابی کے جھنڈے گاڑے پارٹی کو وہاں سے بھی جتوایا اور برپور پرفارمنس دی اب ہم نے ذرا مڑ کے دیکھا اپنی باجی مریم کی طرف تو ابھی تک پاپا کی پری کے پاس اپنی جماعت کی چیف آرگنائزر کے علاوہ کوئی ایسا انتظامی عوضہ ایک دن کے لیے بھی یہ کام نہیں ہے جہاں پر ہم ان کی صلاحیتوں کو پرک سکیں تو یہاں پر بھی ہمیں کچھ خاص نظر نہیں آیا پھر ہم نے جب چیخوں کو غور سے سننے کی کوشش کی تو ہمیں نظر آیا کہ نہیں 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 یہ تعلیم کی وجہ سے نہیں ہے چیخیں یہ نہ ہی انتظامی عہدے اور قابلیت پہ ہیں کیونکہ اس پر تو علی امین گنڈاپور ان سے بہت آگے ہیں یہ وجوہات یہ ہیں کہ جی علی امین گنڈاپور بڑا ظالم آدمی ثابت ہوگا وہ بڑا بتمیز ثابت ہوگا تو ہم نے کہا اس کا تقابلی جائزہ لیتے ہیں اب دیکھیں جو بھی ہو آخر کار میری باجی ہیں میں اب اپنی باجی کو بتتمیز اور یہ والی چیزیں تو چلیں جو کہنی ہے تو آپ کو یہاں پر پہلے میں سنواتا ہوں اپنی پیاری باجی کی زبان اور آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ پھر لفافوں سے میں کہوں گا کہ وہ علی امین صاحب کی بھی ایسی کوئی زبان ڈونڈ لیں تو پہلا ٹیسٹ تو یہ رکھتے ہیں بتمیزی کی سیاست چھوڑو منشیات زدہ شکر زینی مریض بدبودار گن گھٹی آدمی گھڑڑ دیکھائے نوفر بال مکروک کردار بندر ہے اس کے ہاتھ میں ماچس ہے منشیات کا عادی ہے مریم نواز شریف نہ بتمیز ہے نہ بے عدب ہے بزدل آدمی نشا کر کے بے سود پڑھو بد کردار شخص گیدڑوں کا باپ سب سے بڑا چور گیدڑ کے کارکنوی گیدڑ نشے کی حالت میں ہوتا ہے چوہے کی طرح فتنہ خان بد تہزیب شخص شعیوں کا پتہ ہے نہ کہاں پڑے ہوتے ہیں قبرستانوں میں الٹے مو پڑے ہوتے ہیں منشیات زدہ دماغ کے فیصلی گالی گلوچ بدتمیزی کی سیاست چھوڑو اپنی بیٹی بھی چھپاتے ہو منشیات زدہ شخص گیدڑ دیکھا ہے فتنے گیدڑ بزدل خان فتنہ ہے کو گیدڑ کہتے ہیں جس نے سیاست کو دشمنی میں بدلا گالیوں میں بدلا لوگوں کو بدتمیزی سکھائی آپ نے سن لیا میری باچی کتنی اچھی ہیں کتنی خوبصورت باتیں کرتی ہیں کتنی میٹھیں باتیں کرتی ہیں اور اتنی میٹھی باتوں کے بعد بھی علی امین گھنڈا پور کے اوپر اعتراض ہے کہ اس کی زبان ٹھیک نہیں ہے اچھا پھر ہم نے سوچا سیاسی کنڈکٹ ایسا ہوگا علی امین لوگوں کو گولیاں شولیاں مارتا پھر رہا ہوگا بندے شندے مارے ہوگے اس نے غریب لوگوں پر ظلم کرتا ہوگا تو ہم نے سامنے دیکھا کہ یہاں پر محترمہ بینظیر صاحبہ کی ننگی تصاویر جالی جھوٹی ننگی تصاویر پھینکی گئیں قابل قبول کوئی مسئلہ نہیں اس کے بعد ایک ایسی بات میری باجی اور کیپٹن سفدر صاحب کے لیے کہی گئی میں مزاق میں ان کو باجی نہیں کہتا میں انہیں حقیقتاً وہ میرے سے بڑی ہیں باجی کہتا ہوں اس لیے میں وہ جملہ ریپروڈیوس نہیں کروں گا کیونکہ وہ میں اپنی بہن کے لیے نہیں کر سکتا کسی کے لیے بھی نہیں کر سکتا اتنا غلیز جملہ وہ کیپٹن سفدر کو تانہ دیا اتنا غلیز جملہ تھا جو رانہ سناؤلہ صاحب نے بولا اور ان کو آپ نے انٹیریئر منسٹر لگایا اس جملے کے باوجود بھی چنیوٹ کی اندر ان کے اوپر ایف آئی آر ہوئی تھی وہ جملہ بولنے جملہ اتنا غلیز ہے وہ عام طریقے کا جملہ نہیں تھا وہ اتنا غلیز جملہ تھا رکیق حملہ تھا محترمہ مریم اباجی کے بارے میں اور کیپٹن سفدر صاحب اور دوسری خواتین شریف قاندان کی جو تھی ان کے بارے میں غلیز جملہ تھا کہ اس پر ایف آئی آر درج کروانا پڑی تھی لیکن اس کو تو ہم نے وزیر داخلہ بنوایا جس کے نیچے پولیس اور فورس دینی تھی پھر ہم نے سوچا کہ شاید عرش شریف کے خون کے دھبے علی امین کے دامن پر ہوں گے یا شاید زلے شاہ کو علی امین گنڈاپور نے شہید کروایا ہوگا پھر ہم نے سوچا کہ شاید ننے امار فاروق کی شہادت اس کی موت کی ذمہ داری علی امین گنڈاپور کے اوپر ہوگی پھر ہم نے سوچا شاید پچیس مئی دوہزار بائیس کو لوگوں کی عورتوں کو مارنا پیٹنا بیڈرومز کے اندر گسنا عورتوں کو بالوں سے گسیٹ کر پولیس کا باہر نکالنا گرفتار کرنا پورے ملک میں لاتھی چارج کرنا سیاسی ورکرز کا جینا حرام کر دینا شاید یہ سب کچھ علی امین گنڈاپور نے کیا ہوگا پھر ہم نے سوچا کہ یہ جو اتنی ساری عورتیں اس ٹائم جیل میں ہیں ان کو بنا ٹرائل کے آئشہ بھٹا سنم جعوید طیبہ راجہ یاسمین راشد آلیہ حمزہ ختیجہ شاہ ان سب کے اوپر ظلم جو ہے وہ علی امین گنڈاپور نے کیا ہوگا اور بغیر کسی ٹرائل کے ابھی تک جیل میں علی امین گنڈاپور نے ہی انہیں رکھا ہوگا پھر ہم نے سوچا کہ شاید اس پانڈار کی والدہ کے گریبان پر ہاتھ جو ہے وہ علی امین گنڈاپور نے ڈالا ہوگا اور گریبان پھڑا ہوگا اور ساتھ یہ کہا ہوگا کہ اگر آپ باز نہ ہی تو آپ کی عزت لوٹ لی جائے گی اور اس پانڈار کے گھر میں عورتوں پر تشدد اور ان کو گھر سے رات گئے باہر نکال کر گھر کو تعلی علی امین گنڈاپور نے لگا دیا ہوگا پھر شاید سینکڑوں افراد کے گھروں کو توڑ دینا ان کے گھروں میں گس جانا اگوا کر لینا لوگوں کو روپوش ہونے پر مجبور کرنا ان کے اپنے کاروبار بند کر دینا بچوں کو سکول نہ بھیج پانا در بدر ہو جانا ملک سے کئی لوگوں کو اگزائل لینے پر مجبور کر دینا جنرلسٹوں کا پاکستان سے باہر چلے جانا پاکستان میں واپس نہ آسکنا باہر ان کی جانے لے لینا باہر ان کی زندگیاں مشکل کر دینا باہر ان پر حملے کروانا یہ شاید سب کچھ علی امین گنڈاپور کر رہے تھے پھر ہم نے سوچا چودہ لوگ جو شہید کر دیے گئے تھے موڈل ٹاؤن میں وہ ضرور علی امین گنڈاپور نے کیے ہوں گے یا وہاں پر حاملہ عورتوں کے مو کے اندر بندوق رکھ کے گولیاں ماری گئی تھی وہ بھی شاید علی امین گنڈاپور نے کیا ہوگا پھر ہم نے سوچا کہ جس طریقے سے پنجاب کے اندر جہاں پر ایک مشہور زمانہ سٹیٹمنٹ کہی گئی تھی کہ جہاں پر یوتھیا ملے اسے لٹا کر وہیں پر اسے جوتے مارے جائیں ہمیں لگا شاید یہ علی امین گنڈاپور نے ایسی سٹیٹمنٹ دی ہوگی کہ کسی پولٹیکل پارٹی کے ورکر کی آپ کو جہاں بھی دستیابی ہو اس کو وہاں پر مارا جائے پھر ہم نے جب غور سے یہ سب کچھ دیکھا تو ہمیں ایک اور چیز نظر آئی کہ اکیس لوگوں کو قتل کیا گیا یہ آبد شیر علی کے والد چودری شیر علی نے فیصلہ باد میں جلسے میں کھڑے ہو کے کہا کہ یہ اکیس لوگوں کا قاتل ہے ہمیں لگا شاید یہ علی امین گنڈاپور کو کہا گیا ہو غور سے سنا تو پتا چلا کہ وہ رانہ سناولہ کو کہہ رہے تھے غور سے سنا تو پتا چلا کہ کیپٹن سفدر صاحب کو گندہ ترین تانہ رانہ سناولہ نے دیا تھا زل شاہ کے قتل کے پیچھے اس ٹائم وزیر داخلہ رانہ سناولہ تھے عرش شریف کے قتل کے وقت وزیر داخلہ رانہ سناولہ تھے عورتوں کے اوپر جو ہاتھ ڈالے گئے لوگوں کے گھروں میں گسا گیا مار دارگی گئی رانہ سناولہ اس وقت وزیر داخلہ تھے جب اسمان ڈار کی والدہ کے کپڑے پھاڑے گئے ان کے اوپر دھمکیاں دی گئیں سب کچھ کیا گیا تو اس ٹائم براجمان جو تھے ورانہ سناولہ پاور کے اندر تھے ہمیں پھر سمجھ نہیں آئی کہ یہ سب کچھ کر دینے والے کو تو آپ وزیر داخلہ بناتے ہیں پولیس کا اختیار دیتے ہیں پاور دیتے ہیں اور یہی لفافہ صحافی ہمیں کہتے تھے پاور یہی ہمیں بتاتے تھے کہ تشدد کرنا جو ہے وہ ریاست کا حق ہے طاقت کا استعمال نہیں تشدد کا استعمال یہ کہتے تھے طاقت کا بھی نہیں کہنا چاہیے قانون کا استعمال کہنا چاہیے تھا لیکن یہ کہتے تھے طاقت کا استعمال اور پھر ہمیں ڈرائیا جاتا تھا کہ پاور is پاور اور پھر کہا جاتا تھا کہ حکیم رانہ سناولہ جی ہم کوئی اور نہیں کہتا تھا ہماری پیاری باجی مریم کہتی تھی حکیم رانہ سناولہ جو ہے اس نے ان کا ایسا علاج کیا ہے کہ اب ان کو بالکل ان کی طبیعت صاف کر دی ہے رانہ سناؤلہ کے ظلم و ستم بربریت کے اوپر فخر کیا جاتا تھا ستائش کی جاتی تھی انکرج کیا جاتا تھا اور وہ بھی تاؤ جی مجھوں کو تاؤ دے کے اس بڑھاپے کی عمر میں یہ ظلم کرتے گئے اور اپنے لیے بددعائیں لیتے گئے اور جو وہ نہیں کر رہے تھے جڑا اونا دا کام نہیں سی وہ بھی اپنے گاڑ لیندے رہے بس اپنے آپ کو ماچو مین ثابت کرنے کے لیے جو کام چودری نظام دین ڈال رہا تھا وہ بھی رانہ سناؤلہ اگلے دن تاؤ بن کے مونچوں کو تاؤ دے کے کہتا تھا اے بھی میں کیتا ہے تو اے بھی میں کیتا ہے جو کرتے تھے وہ تو کرتے تھے جو نہیں کرتے تھے وہ بھی اپنے ذمہ لے لیتے تھے تو مریم باجی ان کی تو آپ بڑی ستائش کرتی تھی آپ کے حساب سے اس سے بہترین انٹیریر منسٹر پاکستان کا کوئی آ نہیں سکتا تو پھر ہمیں تو کوئی وجہ نظر نہیں آ رہی علی امین گھنڈا پور کا جب ہم تقابلی جائزہ لیتے ہیں ایڈوکیشن میں وہ آپ سے آگے سیاسی ایکسپیرینس میں آپ سے آگے سیاسی پرفارمنس میں آپ سے آگے میں ہلکے کی سیاست کی بات کر رہا ہوں جہاں پر وہ اتنا رچہ بسا میں خود گیا ہوا ہوں بہت دفعہ علی امین کے ہلکے میں انٹریکٹ کیا ہوا ہے علی امین جو ہے وہ آپ کو پتہ نہیں شاید پتا ہے کہ نہیں جو چاند لوگ اپنے ووٹر کے ساتھ ڈائریکٹ ہاٹ لائن پہ کنیکٹڈ ہیں وہ علی امین گھنڈا پور ہیں انہوں نے اپنے ہلکے کے اندر چھوٹے 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 علاقوں میں اسے ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے اور ہر علاقے کے اوپر بڑا سائنٹیفک کام کرتا ہے علی امین اب باقی لوگ بھی کرتے ہیں ظاہری بات ہے جو انتخابی سیاست کرتے ہیں لیکن علی امین کا ایک سٹیپ ایڈوانس کام ہے کہ ہر چھوٹے چھوٹے گروپ کے اوپر ایک پڑا لکھا نوجوان کو آڈینٹر لگایا ہوا ہے جو علی امین کے ساتھ سارا دن ڈائریکٹلی لنکٹ ہوتا ہے اور وہاں پر ہر لوگوں کے جو چھوٹے سے بڑے کام ہیں ان کو علی امین ڈائریکٹلی سپروائز کرتے ہیں یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور کھولی کچہری بار بار لگاتے ہیں لوگوں کو ملتے ہیں دروازے کھلے رہے تو سیاسی طور پر بھی تگڑے بہترین ایسے ہی تو مولوی فضل الرمان کا وہاں سے بستر گول نہیں کیا اور پھر جو ان کی پرفارمنس رہی حکومتی وزیر کے طور پر وہ بھی میں نے آپ کو بتا دی ایڈوکیشن سے لے کے وہ اور اب جو آپ کی چیخیں ہیں کہ اوہوہوہو بدلہ لے گا عمران خان نے اتنے سخت بندے کو بنا دیا تو میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں ان تمام باتوں کے باوجود حالانکہ آپ ہمیں بتاتے تھے پاور اس پاور آپ ہمیں بتاتے تھے یوتھیا جہاں بھی بھی ملے اس کو لٹا کر زمین پر اس کو جوتے مارو یہ آپ کے رانہ سناؤلہ کہتے تھے آپ ہمیں بتاتی تھی کہ رانہ سناؤلہ حکیم رانہ سناؤلہ نے کیسا علاج کیا تو ایک تو ہمارے حکیم ڈاکٹر نصار جٹ نے ایک ٹیکہ لگایا ہے رانہ سناؤلہ کو اور ابھی تک وہ اپنا بازو پکڑ کے بیٹھے ہیں وہ والا جہاں پر انہیں ٹیکہ لگا ہے ہل جل نہیں رہے جب سرانہ سناؤلہ ڈاکٹر نصار نے وہ ٹیکہ لگایا ہم جاننا چاہ رہے ہیں افاقہ ہے یا کوئی ایک آدھ اور ٹیکہ ہم ٹیکے کی بات کر رہے ہیں جو انتخاب جس طریقے سے تمام دھاندلی کے باوجود ڈاکٹر نصار جٹ نے ان کو چاروں شانے چت کیا ہے اور کچھ پلے نہیں چھوڑا اس حلقے کے اندر بہرحال دوسری طرف ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ اب علی امین گنڈاپور بلکل ذہن میں رکھئے کہ وہ تمام کام نہیں کرے گا ہم آپ کو نہیں بتائیں گے پاور اس پاور ہم آپ کے احتجاج کے حق کو پروٹیکٹ کریں گے آپ آواز اٹھائیں گے ہم آپ کی غلازت پر نہیں اتریں گے ہم آپ جتنے گھٹیاں نہیں ہیں ہم آپ کو اٹھائیں گے نہیں اگر علی امین ایسا پہلی بات تو وہ کبھی بھی نہیں کرے گا کرے گا تو ہم تنقید کریں گے اس پر آپ کی طرح نہیں کہیں گے حکیم علی امین گنڈاپور نے کیا کیا ہم نہیں کہیں گے کہ نون لیگ کا پٹواری پورے کے پی کے میں جہاں بھی ملے اسے لٹا کر جوتے مارو بلکل یہ نہیں کہا جائے گا اس کو کے پی کے اندر باعزت باوقار طریقے سے وہ الگ بات ہے وہ باوقار رہنا چاہتا ہے کہ نہیں خود سے لیکن ہماری طرف سے باوقار رہنے کی پوری بات ہوگی ہم بلکل پاکستان کے آئین کے مطابق وہاں پر چلیں گے اور ہمارا وزیراعلا علی امین گنڈاپور وہاں پر کوئی ایسا گھٹیا کام نہیں کرے گا جو آپ کے انٹیریر منسٹر جس پر آپ کو بہت فخر ہے جو کام انہوں نے کیے تو مجھے بہت حیرانی ہوئی ان لوگوں کے اس طوفانے بتویزی پر جو علی امین گنڈاپور کے لیے کیا گیا کہ چھاج تو بولے چھنی کیسے بولے جس کے اندر خود اتنے سوراخ ہیں کہ آپ لوگوں کو اعتراض ہے علی امین گنڈاپور کے اوپر اور آخر پر میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ آپ نے ان کی چیخیں سنی ہیں انجوائے کرنا ہے عمران خان کا یہ جو اعلان ہے اس کو انجوائے کرنا ہے اور ایک اور بات سیاسی طور پر کہہ رہا ہوں پھر اس کو غلط رنگ نہ دیا جائے آپ نے اس کو اس طرح سے بھی انجوائے کرنا ہے کہ نون لیگ کی طرف سے اگر حمزہ شہباز یا باجی مریم اگر چیف منسٹر پنجاب بنتی ہیں یا حمزہ بنتے ہیں تو دونوں میں سے کوئی ایک آئے گا کانسل آف کومن انٹرسٹ کے اندر بیٹھنا پڑتا ہے سارے چیف منسٹرز کو آپ سوچیں ایک طرف حمزہ صاحب یا باجی مریم نواز بیٹھی ہیں اور سامنے علی امین گنڈاپور بیٹھے ہیں بس اسی چیز کو انجوائے کیجئے اور اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو پاکستان زندہ بات